بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے واجب الکرام اسحصے اکرام اور نظیر طلبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکھے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ریزر کی تنگی سے اگر مچنا ہو تو کونسا عمل اکتیار کیا جائے تو اب یہ بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ عبادت کرو وضائف کرو ضبض و ریاضت کرو کوئی چلے کاٹو یا پھر کسی پیر کے پاس جاؤ یا کسی ایسی ہستی کے پاس جاؤ جو جو دسترس رکھتا ہو بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو شک بابدو رہے اور اپنے والین کے لیے چاہے وہ دنگا ہو یا اس دنیا سے رہیت پر آجکے ہو ان کے لیے دعا کرتا رہے تو اس کے لیے فضل کے دروازے کبھی بھی بند نہیں لیے جائے گے اس لیے ہمیں چاہیے اگر ہمارے والدیں اس دنیا میں ہیں تو ہم ان کی زیارت کریں کیونکہ والدین کی زیارت کرنے سے سو مبرود حج کی حج کا سوا ملتا ہے اور اگر والدین اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں تو ان کے لیے کلبہ کلاب پڑھ کے پرانے پاک کی تلاوت کر کے ان کی روح کو احسان کیا جائے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے اور یقینا اللہ تعالیٰ کی ساتھ رزق کے دروازے کھولتی چلی جائے گی اب ہم آتے ہیں دنسے قرآن کی طرف قرآن پاک کا درچوار اس میں بچھلی چلی جائے گا کہ وہ روح جو منافق ہیں اور کے بھی ساتھ کچھ اس طرح سے دیلے کی کہ جب بادت گرجتے ہیں بچھلی چمکتی ہے تو وہ خوف اور آس کے گھنٹلا ہو جاتے ہیں بچھلی چمکنے سے جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے آج ہم دن آیات کا تجوہ کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ تیار کیا راہی ہدایت پر گامتن رہے ان کے ان آباد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مناباستا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا محبات اور نہائی رہنس کرنے والا لے یا ایوہن ناسو اے لوگوں لوگوں سے مخاطف کر کے کہا جانا ہے یہاں پر یہ آئے یا ایوہن نینہ آمانو نہیں ہے صرف ایمان والوں کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام وجنوں انسان کو مخاطف کر کے کہا گیا ہے یا ایوہن ناسو اگو دو اے لوگوں عبادت کرو ربکم اپنے رب کی اللہ زیر جس نے خالقہ کن تمہیں پیدا کیا واللہ زیر اور ان لوگوں کو من قبل کن جو تم سے پہلے ہیں لعلکم تترکون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ منتقی بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا یعنی غوظہ جس نے بنایا لکم تمہارے لئے الاسر فراشا تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا و سماعہ بناہا اور آسمان کو چھت بنایا و انزرہ اور اتارہ من اسلوائی آسمان سے ماہاں ماہاں پانی فاکراجا اور پھر اس میں سے نکالے بھی اس میں سے منسخواباتی پھل رزکا تمہارے لئے لکم تمہارے لئے رزق کے لئے پھر اس میں سے تمہارے رزق کے لئے پھل نکالے فلا تجعالو فلا فسنا پہراؤ تجعالو للہ اللہ کے لئے اندازم کسی کو شریف اللہ کے لئے کسی کو شریف مت پہراؤ وانتم تعالیمون اور تم جانتے ہو تمہیں اس چیز کا شعور ہے تمہیں اس چیز کا علم ہے قوائد کون تم اور آگر تم فیر وئی بھی کسی شرک میں ہو مممہ ندللہ جو ہم نے ناظر کیا اللہ اپنینا اپنے بندے پر فاکو بے صورتن تو لےو کوئی ایک صورت میں مثلے ہی اس چیزی فضو اور بھلالو شہدہ آکم اپنے مددگاروں کو اپنے گواہوں کو من دول اللہ من دول اللہ اللہ کے سوا ان کن توقع دکیم اگر تم سچے ہو آیات کا بلاسہ کیا ہے اے لوگوں اپنے رب کو پوچھو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھوڑا اور آسمان کو امارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو بھیک ہستے کچھ بھال نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لئے جان پوچھ کر برابر والے یا شریف ہوتھ تھیراؤ اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارا ہے تو اس ٹیسی کو یہ بھرورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلالو اگر تم سچے ہو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ ہمیں ان آیاتیں محمد صاحب بھائی صحیح طور پر اپنے ایمان کو قابل کے رکھنے کی توفیق اتا فروائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فروائے و اللہ علیہ اللہ بلالو مبین